آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تربوز کے فائد اور اس سے مختلف بیماریوں کا علاج بتائیں گے تربوز گرمیوں کا ایک بہت ہی مزیدار اور ہر کسی کا پسندیدہ پھل ہے تربوز جردازم ہوتا ہے گردہ اور مسانہ کی پتری کو نکالتا ہے میدے کی گراز کو صاف کرتا ہے یہ پھرکان سے جسم بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے تربوز بٹا مان اے میں جسم میں بیماری کراف کو دے مدافعہ پیدا کرتا ہے یہ مریضوں اور بچوں کو مناسب بگدار میں کھلایا جا سکتا ہے اور اس کے تمام شوگر کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مٹاس کام اور پانی زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کو بھوک لگاتا ہے پہنیادی دور پر تربوز مفر پشاب اور پیٹ سوزش اور جنر کو دور کرتا ہے اس کا جوس پیاس بجاتا ہے گردہ مسانہ اور پشاب کی نالیوں کی سوزش میں دینا مفید ہے تربوز کھانے سے آنٹوں اور میدے کے سکم ٹھیک ہوتے ہیں کسرد سفرہ پیاس کے زیادتی ہے سوزش میدہ پشاب کی نالیوں کی سوزش گردہ اور مسانہ کے پتھرے میں مفید ہے اس کا استعمال سے خون کی رگے کھول جاتی ہیں یہ خون کا بڑا ہوا تباہ کام کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے صورت میں تربوز کھانے سے پشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے اس طرح بلڈ پریشر کام ہوتا ہے جب گلوک بلڈ پریشر میں دیر کو فرق دیتا ہے اور دوانائی کے لئے گلوکوز فرام کرتا ہے گرمی کے موسم میں ایک گلاس تربوز گلاس میں شہد ملا کر صبح و نہار مو پیئے چاند دن ایسے کرنے کے سر کا در ختم ہو جائے گا تربوز کا مجھا سر تر ہوتا ہے گرمی کے موسم میں یہ قدر کا توفہ ہے پیرنر بیسیسم خجور ساتھ خجور تناول فرمایا کرتے تھے حضور کا مبارک اشاد ہے کہ خجور کی گرمی تربوز بٹھنڈا گمار دیتی ہے تربوز موسم گرمہ میں شدت اور روح کے اسرات سے محفوظ رکھتا ہے تربوز کھانے کے فورم بعد خون میں پانی اور گلوکوز مزدار میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سمینہ محترم اس کا درائے خون میں شامل ہوگا رگو میں گرزتش کرتا ہوا گردو میں پہتا ہے جہاں پر وہ خون کی صفائی کرتا ہے اور پانی کے ذہن مقدار کو پشاب کے رستے سے خارج ہو جاتی ہے تربوز میں پانی کے زیادہ مقدار اور غضیت کی وجہ سے یہ جرکان کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی فیدامت چیز ہے گرمی میں بار بار پانی پینے سے پشاب کی شدت کم نہ ہو تو دو سے پیاس کی شدت کم نہ ہو تو دو سے تین مرتبہ تربوز کا شربت پینے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے قبض دور کنے میں دماؤں کا ساتھ تربوز کا استعمال قبض دور کنے میں مومن مردگار سوئے اور کسی کو جسے میں ٹھانڈ محسوس ہوتی ہو تو وہ تربوز کے ساتھ چند کھجوری کھا لے یا شاید استعمال کر لے تربوز کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جس سے زیادہ کھانے سے اس کو زیادہ کھانے سے حیزہ ہو جاتا ہے یا تربوز کے بعد پانی پینے سے نقصار ہوتا ہے لیکن یہ مفروض ہے بلکہ غلط ہے تربوز میں 99 فیصد پانی تو پہلے ہی موجود ہوتا ہے اس لئے مزید پانی کس رد عمر کا خطرہ نہیں ہوتا اور تربوز زیادہ کھانے سے حیزہ بھی نہیں ہوتا حیزہ کے سبب جلسیم ہوتے ہیں آل برطا کھانا کھانے کے بعد تربوز کبھی جی بھر کر کھا لیا جائے تو بدہزمی تشکیت ہو سکتی ہے اس لئے تربوز خالی پیڈیا کھانا کھانے سے پہلے کھانا چاہیے تربوز جسم کی کود مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اس لئے تربوز کھائیے اور صحت پائیے تو نظرین محترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چلوہ وصہ پرائب کیجئے ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے تھنکس فور مانچنگ